مدينة علم و علی و الباب مدينة علم و علی و الباب اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ پہلے درس کے اندر بمناسبت ہے نیمی زلحجہ جو روز بلادت ہے امام حادی علیہ السلام ہے اس مناسبت سے امام حادی علیہ السلام کی سیرت پر ایک گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جائے گی پیش کی جائے انشاءاللہ دوسرے درس کا موضوع متعاقبا جو ہے وہ جب موقع آئے گا تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں امام حادی علیہ السلام ہم ان کا ایک مختصر تعارف اور جو ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے ہم اس پہ پھر وارد ہو جائیں گے ابتدائی بحث آپ کو ہر جگہ مل جائے گی آپ لوگ کی اطلاع میں بھی ہوگی بہت زیادہ اس میں ہم نے تفصیلی میں نہیں جانا ایک کوئی علمی گفتگو اس حالت میں مثلا اس تعارف کے حوالے سے نہیں کرنے لیکن انشاءاللہ دوسری قسمت میں جو بحث ہے نسبت بسیرت امام کی ادھر ہم تھوڑا سا تفصیل سے بحث کریں گے گفتگو کریں گے مختصر تعارف میں نام امام دخم کا امام حادی علیہ السلام کا علی ابن محمد کنیا ان کی ابو الحسن البت آئمہ کی فہرس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کنیا ابو الحسن پانچ آئمہ کے لیے آئی ہے حضرت امیر امام زین العابدین امام رضا علیہ السلام امام موسی قاقم علیہ السلام اور امام حادی علیہ السلام کے لیے ان پانچ افراد کے لیے یہ کنیا استعمال ہوئی ہے البت ان میں فرق ڈالنے کے لیے اور ان کو پہچاننے کے لیے علی الخصوص جب روایات میں کنیا سے مخاطب قرار دیا جاتا ہے امیر کو تو وہاں پر ابو الحسن اگر مطلق بغیر کسی قید و شرط کے آئے یا حضرت امیر کے نام کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتا ہے امام زین العابدین کے بارے میں اس کنیے کا استعمال بہت زیادہ شایئے نہیں لیکن نسبت پہ امام رضا نسبت پہ امام موسی قاقم اور نسبت پہ امام حادی علیہ السلام اس کنیے کا استعمال روایت میں بہت زیادہ آئے اور ان کو فرق ڈالنے کے لیے عام طور پر ان کی کنیا کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کو پیچھاننے میں آسانی رہتی ہے امام موسی قاقم کے لیے جب ابو الحسن کی کنیا استعمال ہوتی ہے تو ابو الحسن اول کہتے ہیں اور امام رضا کے لیے اس کنیے کا استعمال آسانی کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہتے ہیں ابو الحسن ثانی اور امام حادی کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں دو چیزوں کو ساتھ میں ملاتے ہیں کبھی کہتے ہیں ابو الحسن سالس یا کہا جاتا ہے ابو الحسن ماوی یہ دوسرا کلمہ بھی بعض روایات میں آپ کو ملے گا تو بہرحال پیچھاننے کے لیے کہ یہ امام حادی علیہ السلام کی روایت ہے یا امام رضا علیہ السلام کی ہے یا جناب موسی قاظم علیہ السلام کی ہے ایک طریقہ اس کے ساتھ جو لفظ سفکس کے طور پر یا پسوند کے طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر پہچھانا جا سکتا ہے اگر اول کا تو مراد امام موسی قاظم اور اگر ثانی کہا تو امام رضا علیہ السلام اور اگر ثالث یا ماضی کا لفظ استعمال ہوا تو جان لیجئے کہ امام حادی علیہ السلام مراد ہے آپ کے جو مشہور القاب ہیں ان میں خود سب سے زیادہ مشہور لقب پاکستان میں تو عام طور پر یہ لقب کم تر استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایران اراک میں دیکھیں گے تو حادی کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں مثلا لقب جو زیادہ استعمال ہوتا ہے پاکستان ہندوستان میں وہ کلمہ یہ نقی ہے کہ امام علیہ النقی علیہ السلام کے نام سے ہمارے معاشرے میں زیادہ پہچھانا جاتا ہے جبکہ ایران اور اراک کے معاشرے میں عام طور پر امام حادی کے نام سے زیادہ یعنی اس لقب سے ان کو زیادہ پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ عالم کا لفظ ان کے لئے استعمال ہوا ہے فقی کا لقب ان کے لئے استعمال ہوا ہے عمین کا لقب ان کے لئے استعمال ہوا ہے طیب مرتضی مؤمن متوکل اور ایک اور کلمہ جو ان کے لئے استعمال ہوا ہے وہ ہے عسکری حتی امام حادی علیہ السلام اور امام اسکری علیہ السلام کو امامین اسکریین بھی کہتے ہیں اور وہاں اراک کے اندر آپ کو یہ معمول کے طور پر ملیں گے کہ مثلا لوگ کہیں گے کہ امامین اسکریین یہ اسطلاح عام طور پر اراک میں استعمال ہوتی رہتا ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کا متفن جو ہے وہ سامرہ ہے اور سامرہ کو اسکر کہا جاتا تھا اور اسکر اس لئے کہتے تھے ادھر کے بنی عباس کے خلافہ ظاہران مقتصم تھا کہ جس نے سامرہ میں لشکر کے ساتھ ایک لمبی متت تک پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر اس لئے سامرہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو اسکر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یعنی لشکرگاہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور یہی پھر دیکھیں معروف بھی ہو گیا اور اسی وجہ سے امام حسن اسکری کو بھی اسکری جو کہتے ہیں وہ یہی وجہ کہتے ہیں کہ سامرہ کی ان کی رہائش زیادہ تھی اور سامرہ کے علاقوں کو اسکر کہا جاتا تھا اس وجہ سے ان کا لقب بھی اسکری بن گیا برحال ان کو امامین اسکریان بھی کہتے ہیں اور اسکر ان کے القاب میں سے بھی ایک ہے پھر ان کی جو تاریخ تولد ہے وہ نیمی زلحجہ اور سن پیدائش ان کی جو ہے وہ روایات میں دو آئی ہیں دو سو بارہ سن حجری اور دو سو چودہ سن حجری دونوں ہی ان کے بارے میں تاریخ خطب میں آئی ہے بعض کے نستیق امام کا تولد نیمی زلحجہ سن دو سو بارہ حجری یا قمری میں ہوا ہے بعض کے نستیق پندرہ زلحجہ دو سو چودہ سن حجری میں ہوا ہے اسی وجہ سے ان کی سن میں بھی اختلاف موجود ہے اور یہاں تک کہ وہ کب منصب امامت پر فائز ہوئے اس میں بھی اختلاف اسی تاریخ پیدائش کی بنیاد پر ہوا ہے محل تولد مدینہ ہے ان کا ان کی والدے یہ محترمہ سمانہ نام رکھتی تھی اور کنیز تھی یعنی ام ولد جو ہیں وہ امام حادی کی وجہ سے وہ ام ولد تھی خوب سن امامت جس وقت امامت پر فائز ہوئے منصب امامت پر وہ بعض تاریخوں کے مطابق چھ سال کا سن تھا بعض تاریخوں کے مطابق آٹھ سال کا سن تھا اور اس کی وجہ وہی ان کی تاریخ پیدائش کا جو اختلاف ہے اسی اختلاف کے بنیاد پر سن نے منصب امامت پر پہنچنے میں یہ اختلاف آیا ہے اور وہی بات دو سو بیس سن حجری کے اندر جو ہے وہ تقریباً امام جواد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے اور ان کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئی ہے تو اگر دو سو بارہ حجری ان کا سن ویل عدت لیا جائے تو آٹھ سال کی عمر بنتی ہے دو سو چودہ لی جائے تو پھر چھ سال کی عمر ان کی بنتی ہے اسی اعتبار سے ان کی خود عمر مبارک جو ہے وہ بعض کے اندر چالیس اور بیالیس سال کی عمر کے درمیان میں اور بعض میں تھوڑا سے زیادہ بھی بیان ہوئی ہے خب دورہ امامت اسی اعتبار سے تقریباً تین تیس سال بنتا ہے اس اختلاف کے ساتھ تاریخ شہادت ماہ رجب میں ہے اور سن کے اندر دو قول موجود ہیں ایک قول کے مطابق سن دو ففٹی فور میں دو سو چوون میں اور ایک قول کے مطابق دو سو پچپن سن حجری ملبتہ دو سو پچپن سن حجری کو بعض لوگوں نے صحیح شمار نہیں کیا آپ کے دور میں جو البتہ اس میں ایک نقطہ ذہن میں رکھے گا کہ امام جواد علیہ السلام وہ بھی جب منصب امامت پر فائز ہوئے تو نابالک تھے صغر سنی کے اندر منصب امامت پر پہنچے امام حادی علیہ السلام بھی چھوٹی عمر میں منصب امامت پر پہنچے اسی لئے شروع میں پہلی بار جب یہ اس طرح ہوا کہ مثلاً ایک کوئی شخص امامت کے عہدے پر فائز ہو اور ابھی بالک بھی نہ ہو تو تشیعوں میں اس بات کو قبول کرنے میں کچھ مشکلات پیش آئی تھی اور بہت زیادہ ہوا کہ لوگ ادھر ادھر ہوئے اور امامت کو جلدی انہوں نے قبول نہیں کیا لیکن یہ مشکل امام حادی کے سلسلے میں پیش نہیں آئی امام حادی کا چونکہ پہلا ایکسپیرینس تشیعوں کے معاشرے میں ہو چکا تھا اور مثلاً ایک امام منصب امامت پر قبل اس بلو پہنچ چکے تھے اور یہ واقعہ ہو چکا تھا تاریخ میں لہٰذا اب امام حادی کے موقع پر تشیعوں کے معاشرے نے اس کو بہت آسانی سے قبول کیا ہاں کچھ افراد تھے جنہوں نے امامت امام حادی کو فوراً قبول نہیں کیا لیکن کچھ ہی عرصے میں مختصر مدت میں وہ لوگ بھی قائل ہو گئے امامت کے کیونکہ یہ مسئلہ پہلے اتفاق ہو چکا تھا اس لیے اس کو قبول کرنے میں اتنی ہچکچارٹ محسوس نہیں کی اچھا جس خلافہ کے دور میں آپ امامت پر فائض رہے ان میں سے بنی عباس کا دور تھا اور ایک اس میں معتصم تھا تقریباً دو سو سترہ سے لے کر دو سو ستائیس تک اس کا دور حکومت رہا تقریباً دس سال اس کے بعد واسق باللہ آیا اور وہ تقریباً دو سو ستائیس سے دو سو بتیس تک اس نے خلافت رکھی اور امام اس وقت موجود تھے اس کے بعد بنی عباس کا ظالم ترین خلیفہ متوقل جس کے بارے میں ہم خاص طور پر آگے چل کر اپنی سیرت کے معاملے میں جب ان متوقل کے دور کا خاص طور پر ذکر بھی کریں گے اور اس کے حالات کو بھی بیان کریں گے کیونکہ مہم ترین دور امامت دور امامت جو ہے وہ متوقل کا دور رہا ہے اس کا جو دور تھا وہ دو سو بتیسے لے کر دو سو ارتالیس تک رہا اور اس کے بعد منتصر چھے ماں رہا اس کا مستعین باللہ تھا اور وہ تقریباً دو سو ارتالیس سے لے کر دو سو باون تک اور پھر آخری جو رہا وہ معتز تھا اور بعض لوگوں نے اس کے بعد بھی ایک اور کا بھی ذکر کیا ہے معتمد باللہ اس کا بھی ذکر کیا ہے لیکن کہ امام کی شہادت کے حوالے سے بہت سی کتابوں نے نسبت دیئے کہ امام کی شہادت معتمد کے زہر دینے کے وجہ سے پیش آئی جبکہ معتمد مسند خلافت پر دو سو پچپن ہجری میں پہنچا ہے اور عام طور پر جو شہادت امام کی ناقل ہوئی ہے وہ دو ففٹی فور دو سو چوون کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معتبت نے اگر زہر دیا بھی ہو وہ اس وقت ممکن ہے مسند خلافت پر نہ بھی پہنچا ہو خود شہادت کے حوالے سے بھی بہت ساری تاریخ و کتب نے شہادت کا ذکر نہیں کیا لیکن جو شواہد اور قرائن اور بعض کتب تاریخی نے زہر خورانی کی وجہ سے شہادت کا بیان کیا ہے لیکن قرائن مثلا عمر چالیس اور کچھ ہو کوئی خاص بیماری نہ ہو کوئی اور سبب بھی بظاہر دکھائی نہ دے رہا ہو اس طرف سے اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رائج ہو اباسی خلیفہ کے اختیار میں یعنی اس لحاظ سے کہ ان کو بلوا کر سامرہ میں تقریباً اپنی نظارت میں رکھا گیا ان سب باتوں کو اگر مت نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے اسی طرح بعض روایات بھی جو کہہ رہی ہیں شہادت کے حوالے سے ان باتوں کو اگر مت نظر رکھے ہیں تو وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ انہیں سم دے کر شہید کیا گیا ہو یہ بعید ان القیاس نہیں لگتا چونکہ چالیس سال کے اطراف کے سن کے اندر ایک صحیح و سالم شخص جس کو بظاہر کوئی جسمانی بیماری اور کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دے رہی ہو اور دشمنوں کا نرغے میں بھی ہو خلیفہ وقت اس سے خوفزدہ بھی ہو ان کے وجود مبارک سے ایسے میں اور اس سے پہلے سابقہ بھی رہا ہو اسی طرح سے بعض آئیمہ کے روایات بھی اس کی طرح پر اشارہ کرتی ہیں ان سب باتوں کو اگر جمع کیا جائیں تو قولب شہادت مسموم کرنے کی بنیاد پر یہ زیادہ قوی دکھائی دیتا ہے البتہ بہت سی کتب تاریخی ان کی شہادت کے بارے میں خاموش ہیں یعنی بیان نہیں کرتی کہ ان کا وسال على نحو شہادہ ہوا ہے یا طبعی طور پر انتقال وفات ہوئی ہے لیکن بعض روایات اور یہ قرائن یہ قولب شہادت کو تقویت دیتی عام طور پر جو ہیں تمام آئیمہ جیسے کہ اس دور میں تھا کہ جب وہ خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو اسے ممہور کرتے تھے اپنی انگوشتر کی مہر سے اور اس مہر پر ایک عبارت ہوتی تھی اور وہ مہر کے عبارت کافی یعنی مثلا آئیمہ کی مختلف ہوا کرتی تھی اور مثلا تاریخی قطب میں ان مہروں کا ذکر عام طور پر آتا ہے اور اس پر کندہ شدہ عبارت کا بیان بھی آتا ہے امام حادی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئیے کہ ان کی جو مہر تھی اس مہر پر جو عبارت کندہ شدہ تھی حق کیوی تھی وہ عبارت یہ تھی اللہ ربی وہوا اسمتی من خلقہ خدا میرا پروردگار ہے اور وہی مجھے مخلوقات الہی سے بچانے والی ہے یہ عبارت ان کی انگوشتر پر حق شدہ تھی اب یہ تو ان کا مختصر زندگی نامہ اور تعارف تھا اب اگر ہم دیکھیں ان کی صیرت پر آتے ہیں تو امام علیہ السلام کی صیرت دو حصوں پر مشتمل ہے ایک ان کا قیام مدینے میں تقریباً اپنی عمر کے ابتدائی بیس سال کے لگ پک وہ مدینے میں رہیں بیس سال اور شاید کچھ بعض روایات میں بیس سال اور کچھ ماہ بنیں گے اور بعض روایات کے مطابق بیس سال سے کچھ اوپر سال بنیں گے بیس تو ایک بیس تو دو سال پر آپ کی زندگی مدینے میں مدینے میں ان کی زندگی اتنی سخت نہیں تھی یہ درست ہے کہ بنی عباس کا دور تھا اور اس دور میں جو والی مدینہ تھا وہ بنی عباس کا منصوب تھا اور وہ پریشان کرتے تھے معصومین علیہ السلام کو لیکن چونکہ مدینہ اہل بیت کے حوالے سے دوستاران اہل بیت سے بھرا ہوا تھا وہاں ان کا احترام ان کی عظمات لوگوں کے سامنے تھی گھرانہ مخترم شمار ہوتا تھا طرفدار دوست زیادہ تھی محب زیادہ تھی امام علیہ السلام کو بظاہر کوئی بہت بڑی مشکل مدینے میں پیش نہیں آتی تھی اور امام علیہ السلام نے وہاں پر جو اپنے امامت کے فرائض کو بہت آسانی سے انجام دیئے تو کوئی آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر وہاں پر کوئی ایسی کہ جس میں آپ کہیں کہ امام پر کوئی سختی کی گئی ہو کوئی بہت زیادہ ظلم ہوا ہو مشکلات کا شکار ہو آپ کو عام طور پر نہیں ملے گا روایہ اب وہ جو جو مثلاً والی بنی عباس کا تھا اس کے حوالے سے جو مشکلات تھی وہ اپنی جگہ پر لیکن ان کی فعالیت پر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس مدینے میں رہتے ہوئے نہیں تھا مدینے میں ان کی زندگی کافی بہتر تھی آسائش کے ساتھ تھی اور ان کی فعالیت اور ان کی ایکٹیویٹیز پر اتنی نظر سخت نظر نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ بلکل تحت نظر نہ رہے ہوں خصوصاً جو والی مدینہ کو منصوب کیا گیا تھا اباس خلافہ کے دور میں اور خصوصاً جب متوقع کا زمان آیا تو اس نے جو والی مدینہ کو منصوب کیا تھا وہ سرسخت آدمی تھا اور دشمنان احل بیت علیہ السلام میں سے تھا وہ جا بے جا جو ہے وہ امام کے گھر کی تلاشی لیتا رہتا تھا امام کو متہم کرتا رہتا تھا اور ہوا بھی یہی تھا کہ متوقع جب منصوب خلافت پر پہنچا ہے تو اسی والی مدینہ نے امام کی شکایتیں کی تھی والی متوقع حتی متوقع کی بیوی بھی امام کے خلاف شکایتوں کے لیٹر لکھا کرتی تھی متوقع کی اور متوقع کل کو ڈرائیا جاتا تھا اس بات سے کہ امام کا لوگوں کے درمیان بہت اثر و سوخ ہے اور وہ جو ہیں تمہارے خلاف اور بنی عباس کے خلاف جو ہیں وہ قیام کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں کبھی کہا گیا اسلحہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر ساتھیوں کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں اس قسم کی شکایتیں بہت زیادہ متوقع تک پہنچائی جاتی تھی امام کے خلاف اور یہی بنیاد بنی کہ متوقع ان شکایتوں کے سبب اس نے کیا کیا امام کو سامرہ طلب کیا اور لیکن چونکہ وہ واقف تھا کہ مدینہ کے اندر وہ کھل کر امام کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ محبان احل بیت مدینہ میں ان کی تعداد اچھے خاصی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ میں کسی قسم کی نارامی پیدا ہو کوئی ناملائمات ناملائم صورتحال ایجاد ہو لہذا اس نے امام کو سامرہ بلانے کے لیے ایک خط لکھا بہت احترام کے ساتھ اور اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں سامرہ میں ہم آپ کے تشدید اہد آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ معلوم تھا کہ یہ جو اس کا والی ہے وہ شیعوں کے درمیان پسندیدہ شخص نہیں تھا اور اس کے مدینے میں جو محبان احل بیت تھے اس کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں تھی تنی لہذا ایک اچھا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اس نے اس والی کو معذول بھی کر دیا اور امام کو اس خط میں اس بات کو لکھا ہوئی کہ مجھے شکایت ملی ہے کہ یہ والی آپ کا احترام نہیں کرتا آپ کا خیال نہیں رکھتا آپ پر سختی کرتا ہے لہذا میں آپ کے خاطر ان کو معذول بھی کر رہا ہوں اور پھر ایک دوسرے شخص کو اس نے وہاں پر والی مقرر کر دیا حتیٰ ان کو جب بولانے کے لیے اس نے اپنے ایک لشکر بھی ہر سمہ کی سربراہی میں تین سو سپاہی کے ساتھ بھیجا کہ آپ یہ آپ کی حفاظت پر معمور ہوں گے آپ کے تابدار ہوں گے آپ کے مطی ہوں گے آپ ان کے ہمراہ جتنے افراد کے ساتھ تشریف لانا چاہیں جو آپ کی مرضی کے ہوں آپ سامرہ تشریف لائیے ہم آپ سے تشدید بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں تشدید اہد بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے استفادہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا ہے تو لوگ چونکہ بنی عباس اور بنی عبیہ کے ظلم کو دیکھ چکے تھے اور دشمنی سے اچھی طریقے سے واقف تھے محبان اور طرفداران اہل بہت بڑی تعداد میں موجود تھے ان کو یہ بات آسانی سے حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے حالات وہاں کے تھوڑے سے ڈگرگون ہونے لگے اور عوام میں جو ہے وہ ایک قسم کی بغاوت کے آثار نمودار ہوئے کچھ مثلاں تکراؤ بھی بعض صورتوں میں ہوا اچھا یہ جو دوسرا والی بھیجا تھا یا ہر سمہ کو بھیجا گیا تھا انہوں نے جب امام حادی کے ساتھ سلام کرے امام حادی کے ساتھ انٹریکشن کیا ارتباط پیدا کیا امام حادی کے اخلاق ان کی دیکھا گیا کہ ان کے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کوئی بغاوت کے آثار ان میں دکھائی نہیں دے رہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی بھی دکھائی نہیں دے رہی حتی ان کی گھر کی جب تلاشی لی گئی تو سوائے کچھ علمی کتب اور قرآن کے کچھ نہیں ملا امام کو بھی انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ یا مسجد میں مشغول عبادت ہیں یا گھر میں مشغول عبادت ہیں لوگوں کے ساتھ بھی ان کا واضح نصیحت کے علاوہ کوئی زیادہ اور کوئی ارتباط دکھائی نہیں دے رہا تو یہ جو والی بھیجا تھا اور یہ ساتھ میں جو لشکر کیا سربراہ بھیجا تھا اس کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ امام کے لیے پیدا ہو چکا تھا اور یہ بھی امام کا گرویدہ بھی ہو چکا تھا اس نے بھی حالات کو مناسب بہتر رکھنے کی کوشش کی لیکن بہرحال ذمہ داری اس کا وظیفہ اس کو جو وظیفہ دیا گیا تھا اس کو جو ذمہ داری سوپی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسے امام کو سامرہ لے کر جانا تھا لہذا بلاخر امام کو مجبوراً اپنی مرضی سے نہیں مجبوراً سامرہ جانا پڑا حالات ایسے نہیں تھے کہ امام انکار کی پوزیشن میں نہیں تھے بہرحال اسی ہر سمہ کی سربراہی میں امام جو ہیں وہ بغداد کے راستے سامرہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں کوئی ایسی مشکلات ان کو پیسے پیش نہیں آتی اور پورے راستے میں امام علیہ السلام کا بہت احترام اور عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ لے جائے جاتا ہے البتہ چونکہ بنی عباس کے دور میں تشیو کافی جگہوں پر پھیل چھپی تھی کیونکہ حالات اس سے پہلے بہت نامسائد بھی رہے تھے اس کے علاوہ امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق کے دور میں دور دراز سے اہل علم مدینہ آتے رہے تھے اور پھر جب وہ اپنے علاقوں میں پلٹتے تھے تو وہاں انہوں نے تبلغاتی کام کیے تھے اس کی وجہ سے تشیو ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر یا زیدی یا فرقے کے اندر یہ ہوا تھا کہ ان کے قیام کی وجہ سے تشیو بہت دور دور تک گئی تو راستے کے اندر امام کے شیوں کے ساتھ ارتباطات بہت زیادہ پیش آئے اور ہر سماع نے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں بھی نہیں ڈالی چونکہ وہ کوئی بھی ایسا جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا امام علیہ السلام کو اچھے خاصی فرصت اس میں ملی کہ اہل شیعہ کے ساتھ وہ اچھے ارتباط میں دوران سفر بھی رہا اسی طرح سے جب وہ بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں بھی ان کو جس سگر پر رکھا گیا جس شخص کی گھر میں وہ بھی محب اہل بیت تھا اور جب بغداد کا اس وقت کا والی تھا وہ کم از کم اہل بیت اور خاندان رسالت کا محترف اور احترام کرنے والا حتی اس نے باقاعدہ اس ہر سمہ کو نصیحت بھی کی کہ دیکھو تم متوقع کو جانتے ہو خاندان بنی عباس اور ان کی بنی حاشم کے ساتھ دشمنی سے بھی واقف ہو اور متوقع کے مزاج سے وہ بھی جانتے ہو زیادہ ہی شقی المزاج قسم کا متوقع تھا اور اسی لئے اس نے خاص طور پر ہر سمہ کو یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھو تم نے جب گزارش دینی ہے ریپورٹ دینی ہے امام کی تو ایسی ریپورٹ نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے متوقع تیش میں آ جائے اور امام کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو روز قیامت تمہیں پیغمبر کا سامنا کرنا ہے یا اولاد پیغمبر ہیں اور تمہیں پھر پیغمبر کا سامنا اس سلسلے میں کرنا پڑے تو اس قسم کی نصیحت بھی ہر سمہ کو کی اور ہر سمہ بھی چونکہ راستے میں امام کے ایٹیٹوڈ کو اور ان کے اخلاق کو دیکھتا وہ آ رہا تھا اور اس نے کوئی ایسی چیز بھی مشاہدہ نہیں کی تھی کہ امام کسی قسم کی بغاوت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس نے بھی جب سامرہ میں متوقع کے خدمت میں پہنچا ہے تو اس نے کوئی بری ریپورٹ نہیں دی اور باقاعدہ اس نے بتا ہے کہ مدینہ میں ہم نے امام کے گھر کی تلاشی و علاشی بھی لی تھی اور مثلاں وہاں پر بھی امام کی جو پرخورت تھی جو رابطہ تھا اس کو مد نظر رکھا تھا اور کوئی ایسی بات ہم نے مشاہدہ نہیں کی ان کے پاس گھر کے اندر بھی یا تو کچھ کتب روایی تھی علمی کتب تھی یا قرآن دیکھا اور امام کو بھی اکثر ہم نے عبادت وغیرہ کے اندر مشغول دیکھا اس نے ایک ریپورٹ بھی اچھی دی لیکن متوکل خود جو تھا وہ مزاجاً بہت شقی آدمی تھا اور متکبر بھی تھا یہ اپنے علاوہ کسی کو مورد انعیت اور قبول قرار نہیں دیتا تھا اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کو یہاں پر تحت نظارت رکھا جائے ان کے اوپر دقیق نگاہ رکھی جائے اور انہیں زیادہ موقع لوگوں کے ساتھ ملنے کا نہ دیا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کی نگاہ میں امام کے مقام اور منزلت میں کمی آئی اسی لئے اس نے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جس موقع کے وجہ سے اسے کیا ہے اس کو ملا ہو اور وہ امام کو تحقیر کرنے کی اس نے کوشش نہ کی اس نے بہت کوشش کی کہ امام کی تحقیر کی جائے ان کو کسی نہ کسی انداز میں پریشان کیا جائے مختلف واقعات آپ کو تاریخ میں بلیں گے کہ جس موجین واقعات کی روشنی میں اس نے کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو پریشان کرے لیکن امام علیہ السلام نے بہت زیادہ مناسب انداز میں اس وقت جواب دیئے لیکن بعض اوقات امام علیہ السلام کو اس نے مجبور بھی کیا مثلا جب یہ مثلا متوقل کہیں جاتا تھا تو امام کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے اب اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جس وقت متوقل کہیں جاتا تھا تو جو اس کے درباری اس کے ساتھ چلا کرتے تھے وہ حالت سواری پہ نہیں جاتے تھے سوار حالت میں نہیں جاتے تھے خود جبکہ متوقل سوار ہوتا تھا اور اپنے ایک قریبی وزیر کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ سوار ہوئے تو امام کو بھی وہ مجبور کرتا تھا کہ وہ امام عام درباریوں کی طرح پیدل اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلے تر واقع اس کا مقصد یہ تھا کہ امام کو تحقیر امام کی تحقیر کی جائے اور ان کی منزلت کو لوگوں کی نظروں میں گھٹایا جائے جس طرح باقی درباری چلتے تھے وہ امام کو بھی مجبور کیا کرتا یا امام کو محفل میں بلالیا کرتا تھا اور اس محفل میں شراب نوشی اور اس قسم کی محفلیں برپا کیا کرتا تھا حتیٰ کبھی کبھی تو نصف شب امام کو گھر سے بلوا لیتا تھا مینوشی وہ خود کر رہا ہوتا تھا اور امام کو بھی دعوت کرتا تھا اس وقت امام علیہ السلام کو واقعاً مشکل کام ہے کہ امام کو بلائی جائے اور ان کے سامنے شراب نوشی کی محفل گرم اور ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ بھی شراب پیجئے امام علیہ السلام اس وقت جواب دیا کرتا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قسم کی برائی سے پاک رکھا اسی طرح کبھی کبھی کیا ہوا زبرزستی ان کو بلالیا ان کو مناظرات کے اندر قرار دیتی یا ایسے سوالات کیے جس میں امام علیہ السلام پر کوئی نہ کوئی حرف ڈالا جا سکے یا ایسا سوال کیا جائے کہ اگر یہ جواب دیں تو بھی فسیں وہ جواب دیں تو بھی فسیں صرف وہی جواب دینے پر مجبوروں کو جو اس کا مورد نظر جیسے اس نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کی عباس اپنے عبد المطلب کے بارے میں کیا رائے اب ظاہری بات ہے یہ خود بنی عباس تھا جناب عباس کے خاندان سے تھا اب اگر وہ برائی کرتا مثلا ان کی کوئی ایسی بات کرتے ان کی مثلا حضرت عباس کو در مقابلے بنی حاشم کے باقی لوگوں کے مقابل میں قرار دیتے تو مسئلہ اور اگر تعریف کرتے تو اس کو اپنی ایک تائید ملتی اس قسم کی مسئلوں میں اس نے گرفتار کیا اس قسم کے سوالات مزالا امام علیہ السلام بڑی ہوشیاری سے اور بڑی زیرکی سے اپنے آپ کو اس معاملات میں بچاتے رہے بس نا ادھر انہوں نے جواب دیا کہ ایسی شخصیت کا آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جس کے پرزندان کو اطاعت کا حکم ملا اور جن کی اطاعت کو دوسروں پر فرض قرار دیا گیا اس قسم کی عبارتیں امام نے وہاں پر استعمال کی جس کو اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو جناب عباس کی تعریف کر رہے اور ان کو واجب ال اطاعت قرار دے رہے جبکہ امام کا منظور یہ نہیں تھا امام نے جس انداز میں گفتگو کی اس سے مراد یہ نکل رہا تھا کہ مثلا خدا کی اطاعت پر ان کو معمور قرار دیا گیا ہے اس انداز میں ان کے مشکلات ان کے لئے کھڑی کرتا رہا اچھا یہ متوکل اس دور میں اس نے تشیعہ کے حوالے سے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لئے عجیب و غریب قسم کے کام یہ وہی متوکل ہے کہ جس نے جب دیکھا کہ شیعہ بہت زیادہ امام حسین کے جانے متوجہ ہیں ان کی زیارتوں پہ جاتے ہیں مراسم ازاداری بار گزار کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کی مجالس کو برپا کرتے ہیں جو ہمارا اگلہ ٹاپک کا موضوع بھی ہے تو اس نے اس شیعوں کو اس مسئلے میں دور رکھنے کے لئے اور ان سے وہ کرنے کے لئے اس نے قبر امام حسین علیہ السلام کو ڈھایا پانی وہاں پر چھوڑا اطراف کے علاقوں کو تباہ و برباد کیا اجاڑ کے رکھ دیا اور ظاہرین بھی جو جایا کرتے تھے ان کے لئے رکاوٹیں سزائیں تجویز کی یہ اس کا طریقہ کار بھی رہا ہے تو اتنا مثلاً سب سے زیادہ ظالب خلیفہ اس وقت کا بنی عباس کے دور میں یہ متوکل ہی رہا ہے جس نے یہ بڑے بڑے سلم کیے ہیں اور خصوصاً بہت زیادہ اناد اور عداوت رکھتا تھا شیعوں کے ساتھ اور شیعوں کو اس نے بہت سی بڑی تعداد میں مروایا بھی ہے اور جہاں اسے خبر ملتی تھی کہ کوئی ایک شیعہ ہے یا مثلاً اس کا کوئی ارتباط ہے خاندان اہل بیت سے تو اسے زندانی کر دیا کرتا تھا اس پہ تکلیفیں اور صعوبتیں ڈالتا تھا یا انہیں مار دیا کرتا تھا اسی لئے امام کو اس کے کنار میں رہتے ہوئے بہت احتیاط سے بھی کام کرنا پڑتا تھا کہ اپنے کسی بھی محب کے ساتھ ان کا ارتباط بہت ہی مخفیانہ ہوتا تھا کیونکہ اگر یہ ارتباط بربلا ہو جاتا تو اس شخص کے لئے بڑی مشکلات پیش آتی اور ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض اوقات اسے پتہ لگ گیا کہ فلان آدمی وکیل ہے امام کا اس علاقے میں تو وہ ان کے اوپر شدت کے ساتھ سختی اور سخت برطاؤ کیا کرتا تھا مثلاً ایک اور واقعہ اس کے اندر یہ پیش آیا ہے کہ مثلاً ایک دفعہ اس نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو تحقیر کرنے کے لئے اپنے ایک محفل میں دعوت دی اور ایک شعبہ دباز ہندی کو بلائیا اور امام کو کھانے پر بٹھا کر ان کے ساتھ مثلاً شعبہ دباز ہندی کو انام کا لالچ دیا اور کہا کہ بھئی ان کو کسی طریقے سے آجز کرو اور وہ جب بھی امام روٹی کی جانب ہاتھ بڑھاتے وہ اپنے شعبہ دبازی سے روٹی کو وہاں سے حرکت دے دیتا تھا تو جیسے امام جیسے ہاتھ پڑا ہے تو روٹی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی اوپر ہو گئی نیچے ہو گئی وہ یعنی امام کو خجل کرنے کے لئے خجالت زدہ کرنے کے لئے یہ کام ہوگا تو اس وقت مشہور ہے کہ امام نے ایک اشارہ جو ہے وہ کسی بالشت پہ بنے شعر کی جانب کیا اور وہ شعر مجسم ہوا اور اس نے اس حقیقت حباس کو نگل لیا جس سے خود درباری اور خود وہ خود بہت پریشان ہو گیا لیکن بہرحال اس قسم کے واقعات پیش ہیں ہماری جو اصل گفتگو تھی وہ تو بھی ہم نے شروع ہی نہیں کی ہے میں اس تفصیلات میں زیادہ چلا گیا امام علیہ السلام کی اس دور میں سٹریٹیجی کیا رہی اور تج قسم کی یعنی امام کے دور اس دور کی امامت والے دور کی خصوصیات کیا تھی دیکھئے دوسرے بحث کے اندر ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو زیادہ کھول کر بیان کریں گے لیکن امام حادی کے حوالے سے جو امام رضا کے بعد کا دور ہے تمام آئمہ کی اس دور میں کوشش رہی ہے کہ زمینے کو غیبت امام زمان کے لیے ہموار کریں اور اس کے لیے انہوں نے ایک روش اختیار کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے نمائندے نصب کیا کر وہ کلا یہ کام بھی امام حادی علیہ السلام نے خاص طور پر بہت وسیع پیمانے پر کیا جب ان کو موقع میں اور عام طور پر یہ کام وہ خط و کتابت کے ذریعے سے کیا کرتے تھے مثلا لوگوں کو مخاطب کر کے خط لکھ دیا کرتے تھے اور اپنے معتمدین خاص کے ذریعے سے ان خطوں کو روانہ کیا کرتے تھے ان خطوں میں بتاتے تھے کہ دیکھوں فلا آدمی میرا نمائندہ ہے تم میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تم فلانی کو رجوع کر لینا یہ میرا بھروسے والا آدمی ہے تم اس کے اوپر کوئی بھی اپنی مشکل بیان کر سکتے ہو اس زمانے میں چکے امام موسیع قاظم کے دور سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمی کوششوں کی وجہ سے خمس کا سلسلہ بہت تیزی سے چل چکا تھا اور خمس کی آمد جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے اوپر پڑ گئی تھی امام موسیع قاظم کو چونکہ زیادہ وقت زندان میں رکھا گیا تو اسی دور سے وہ قلعہ کا سسٹم شروع ہو چکا تھا اور امام حکم دیا کرتے تھے اپنے وکیلوں کو کہ بھئی جو تمہارے پاس اموال لے کر آئیں یا محبان کو کہ تم اپنے خمس کی رقمیں میرے فلا وقالہ تک پہنچا دیا کرو کہ وقالہ کا سسٹم مالی اعتبار سے بھی رائع جو چکا تھا اور امام حادی کے دور میں بھی یہ سسٹم چل رہا تھا اور امام علیہ السلام یہ مالی مسائل کو بھی خط و کتابت کی ذریعے سے اپنے نمائندے بھی مقرر کرتے تھے اور ان کو ہدایتیں بھی دیتے تھے اور دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ یہ میرے مورد اعتماد ہیں اگر مالی مسائل میں بھی تمہیں کوئی مشکل ہے تو تم مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے ان نمائندوں تک پہنچا سکتے ایک یہ طریقہ کار تھا دوسری بات جو اس دور کی ایک بہت تھی وہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے چونکہ دیکھئے ایک تو پیغمبر کے دور سے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا دوسرا آرہ مختلف ہوتی جا رہی تھی اسلام پھیل چکا تھا مرکز سے ارتباط مسلمین کا ضعیف ہو گیا تسیس دخالتیں جالسازی چونکہ حکومتیں دشمنوں کے پاس تھی بڑھ چکی تھی یہاں پر اسلام ناب کو بچانا بہت مشکل تھا اور صحیح اور غلط کی پیچان مشکل ہو دیاری تھی چونکہ قرن دوبوم سے تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کیونکہ خلیفہ دوبوم نے اور ابتدائی صدیوں کے اندر خصوصا پہلی دو صدی کے دوران حدیث کی تطبیم سے ممانعات تھی لیکن دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے آغاز میں تو یہ رواد چل پڑا تھا اور حدیث کی جمعوری شروع ہو چکی تھی اب ان حدیث وں کے اندر جالی حدیثوں کا دسیسوں کا کام بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا اب بہت ضرورت تھی کہ حدیثوں پر بھروسہ کیسے کیا تھا تو ایک روش جو خصوصاً امام حادی کے دور میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ کہ امام نے اس کی پیچھان لوگوں کے درمیان متعارف کرائی دید نہیں تھی اور اس میں میار قرار دیا کہ اس کو قرآن یہ ان کی کروش میں آپ کو بہت ملے گا باقیدہ روایات ملیں گی جو کہہ رہی ہیں کہ جی روایت کو پرکھا کیسا جائے کیسے مثلاً دیکھا جائے کہ یہ روایت آیا صحیح ہے مورد قبول ہونی شاہی ہے مورد عمل نہیں ہونی چاہی انہوں نے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ وہ کوشش کریں پہلے تو استدلال بے آئے کریں خود عملی طور پر کئی واقعات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا وہ تمام مسلمین کے نزدیک مورد قبول تھا لہذا انہوں نے کام کا انداز اس انداز میں کیا کہ قرآن کو میار کے طور پر پیش کر یا ایسی سنت کو میار کے طور پر پیش کیا جس کے حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ایک تو یہ کہ مورد قبول تمام مسلمین واقع ہو جاتی تھی چیوں سے مقصوص نہیں تھی دوسرا ایک میار دے رہی تھی پرکھنے کا تو انہوں نے ایک کام بہت زیادہ کیا کہ قرآن کو ایک اصل لوگوں کے درمیان پیش کیا ایک میار پیش کیا یہ ان کے ایک بڑا کام تھا دوسرا ان کے جو ایک بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دور میں کلام کے اندر بڑے مسائل کھڑے ہوئے علم کلام یعنی عقیدتی مباحث بہت زیادہ نکلے ہم اہل تسنن میں ہم اہل تشیم بہت سے اشکالات اور اختلافات کلامی مسائل کے اندر پیش آنے لگے اس میں امام کا بڑا کام مثلا جبر تفیز کے مسائلے تجسم کی بحث حتی شیعہ فرقوں میں بھی یہ کام بہت ہو رہا تھا تنظی اور تشبی کی ایک بہت بڑی بحث اس زمانے میں بہت چلی اس پر امام نے بڑا کام کیا کھل کر بعض جگہوں پر مخالفت بھی ایک مسئلہ جو اور ان کے دور میں 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 بہت تیزی سے گزروں گا چونکہ میں چھوٹی باتیں باتیں نیوز نیوز ایک اور مسئلہ جو ان کے دور میں شدت سے پیش آیا اور انہوں نے شدت سے اس کی مخالفت کیا اور مقابلہ کیا ہے اور زیادہ تر خطوں کے تابت سے کیا اور وہ کام تھا غالی ان کے دور میں حتی شیعہ فرقوں میں غالی بہت زیادہ پیدا ہوئے جو غلوف کے قائل تھے آئمہ کے بارے میں خود امام حادی کے بارے میں مثلا ایک فرقہ خود اس میں نکلا ہمارے ہی اس میں کہ جو یہ کہتا تھا کہ مثلا امام حادی رب خالق نہیں رب یعنی امور سارے مخلوقات کے امور ان کے پاس اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نمائندہ اور نبی ہوں امام حادی اچھا تھا بھی آشاگردان اور اصحاب امام میں سے امام نے اس کی شدت سے مخالفت کی اور اس کے مقابل میں باقاعدہ لیٹر لکھے اور بتایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح سے آئمہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کی جاتی رہیں لوگوں نے امام سے سوال کی خط لکھ کر کہ بھائی آپ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اس قسم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں آپ کے بارے میں جو معقول نہیں لگتی کیا کریں ان کا ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لئے مورد قبول نہیں ہے ہم اس کی تائید نہیں کر ہتہ بعض جگہوں پر مثلا خود بعض اصحاب نے کچھ کتابیں لکھیں اور اس میں کچھ ایسی استلاحات استعمال کی جو غلط انداز تھی الفاظ استعمال کی مراد شاید ان کی یہ نہ ہو لیکن غلط انداز تھی یعنی ایسا تصور ہو رہا تھا کہ جیسے یہ شخص قائل بتجسم ہے یعنی باری تعالیٰ کے جسم کا قائل آپ کو اہل سنت میں ملتی ہے جس سے جسم ہونے کی بو آتی ہے بلکہ اہل سنت میں تو تصریح کی موجود ہے بعض روایت میں خاصل اہل حدیث کا فرقہ اس کا زیادہ قائل دکھائی دیتا ہے ہمارے شیعوں کو بھی بعض جگہوں پر یہ مسئلہ نسبت کا آرہ تھا حالکہ کہ وہ شخص شاید غلط نہیں تھا لیکن لفظ اس نے جو استعمال کیا وہ لفظ غلط برعداس تھا امام نے یہ نہیں کیا کہ اس کی تائید کیو کہ کل غلط مانا اس کے لئے جائیں بلکہ امام نے کہ تمہیں اس کے مذہب سے کیا کام اس کی رائے سے تمہیں کیا کام تم حقیقت ملاق نہ بناؤ اور پھر استدلال قرآن سے انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لئے کی ہے مثلا یہ انکیاں ایک روش تھی ایک ان کی برخورد خصوصا کس کے ساتھ تھی غالیوں کے ساتھ ایک اور روش جس کی اپر ہم بہت تاقید اپنے دوسرے مرحلے میں کریں گے میں صرف ٹائٹل کے طور پر پیش کر رہا ہوں وہ روش یہ تھی کہ انہوں نے دعا اور زیارات کو رواج دیا دعا اور زیارات کو رواج دیا بعض دعائیں ایسی ہیں جو امام حادی علیہ السلام سے آئی ہیں بعض روایات ہیں جو اس فقط امام حادی علیہ سلام سے ناقل اور اور ان روایات میں جو باتیں آئی ہیں اس میں عام طور پر ظالم کی مضمات اور ظلم سے مقابلے کی باتیں آئی اور اس کی قوب کو روشن کیا گیا ہے ایک مشہور ان کی دعا ہے اور وہ مشہور دعا جو ہے ان کی ظلم کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ہے دعائے مظلوم علق ظالم یہ ان کی دعائیں مشہور ہے اس بارے میں اور اس کے بڑے فائدے تھے ان دعاؤں کے میں صرف فہرستوار بیان کر رہا ہوں چونکہ اب فرصت بلکل بھی نہیں بلکہ بہت گزر چکی ایک مثلا دعائیں کا ایک فائدہ یہ تھا کہ آئمہ سے لوگوں کو مربوط کرتی تھی رابط دیتی تھی یہ دعائیں مثلا کسی کے لئے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے امام سے اس نے درخواست کہ امام نے اس کو ایک دعا سکھا دی اس سے اس کو فائدہ ہو گیا یہ ارتباط بین امام اور مردم کو کیا کر رہی تھی قوت بخش رہی دوسرا کام ان دعاؤں کو یہ تھا کہ ان دعاؤں میں جو کلمات استعمال ہوئے تھے جو باتیں کہی گئی تھیں اس سے اہل بیت کی شان میں اضافہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں کیا پتہ لگ رہا تھا ان کی عظمت پتہ چل رہی تھا اور یہ بھی پتہ لگ رہ دعاؤں کے ذریعے سے دین کی شناخت حاصل ہو رہی تھے کوئی دین میں کرنا کیا چاہیے مثلا زیارات میں نماز کا ذکر آیا ہے جہاد کا ذکر آیا ہے سو مسالات کا ذکر آیا ہے عمر معلوف ونہین المنکر کا ذکر آیا ہے بتایا ہے کہ آئیمہ کیا کیا کرتے تھے اس سے دین کی ترویز اور پیچان سمجھ میں آتی ان دعاؤں اور زیارتوں کا یہ بڑا فائدہ تھا انہوں نے یہ روش اپنائی اس روش کے اوپر ہم زیادہ گفتگو بات والے جلسے میں کریں اچھا ایک اور مسئلہ جو ان کے زمانے میں تھا جو خاص طور پر میں صرف عنوان کر رہا ہوں اور بات آگے نہیں بڑھاؤں گا وہ یہ ہے کہ تشیع کو دنیا بھر میں پھیلایا ارتباط کے ذریعے سے اور خود نہیں حرکت کی لیکن خط و غطابت زیادہ اور اپنے وقالہ کے ذریعے سے اس حوالے سے امام حادی کا جو کام تھا وہ ایران میں بہت زیادہ ہوا جبکہ ایران بہت دور درست کا علاقہ تو اتنا آسان نہیں تھا دیکھئے کوفہ محل تشیع رہا یعنی عراق میں پھر بھی آپ کو شیعہ ملی سامرہ کازمین رہا ایران میں خوراسان فقط رہا امام رزا کے دور میں لیکن آپ دیکھیں گے ایران میں امام حادی کے دور میں بہت زیادہ کام اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اس دور کے جو اصحاب ہیں ان میں خوراسانی حمدانی دیلمی نہیں پتہ مسئلہ نیشاپوری ان کی بڑی تعداد آپ کو ملے گی اور یہ اضافہ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق عام طور پہ ایران کے لاحقہ سکتا ہے یہ ان کی ایک زندگی ہوگا مجھے انتازہ ہے کہ بہت سی باتیں میں نے تیار کی تھی میں سے کچھ بھی نہیں بولا جب میں نے نکات لکھے تھے خالی وہ پڑھیں آپ کو ایک سلوات خاتم کریں اگر اس پارے میں کوئی سوال ہو کوئی سجو ہو تو ہم پانچ سے دس میٹ کا وقت لیں گو اس کے بات میں یہ مختلف آئمہ کے بارے میں یہ باتیں آئیں گے امام حادی کے بارے میں بھی یہ قضیہ آیا ہے اور اس کے علاوہ ظاہران امام موسی قاظم کو بھی نسبت دی گئی امام رضا کے بارے میں میں نہیں جانتا ہو سکتا بلکل آپ کی بات درست ہو چند آئمہ سے نسبت دی گئی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ مختلف واقع پر اس قسم کے واقعات پیش آئے ہوں اس پر کوئی بھی یعنی مثلا تضاد نہیں یہ مختلف واقعات ہو سکتے امام حادی کے دور میں بھی یہ مسئلہ متوقع بادشاہ کی وجہ سے پیش آئے جی علقاب میں تو بڑی تعداد تھی جو میرے پاس لکھی ہوئے حادی نقی عالم فقی امین طیب نجیب مرتضی مؤمن متوقع اسکری یہ جو تعداد میرے پاس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ تاریخ اندر حیل صاحب نے بائم فرمایا وہ شراط پی رہے تھے امام علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے امام پر ذمہ داری کیا چھوز ہے دیکھ دیکھ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو معصوم رکھا ہے معصوم بنائے اسمت اس کے علاوہ امام نے انکار کیا اگر کوئی واقعا جان کا ایسا خطرہ ہوتا تو امام کیا کرتے یہ تو دیکھ تک کہ ان کا کوئی عملی مظاہرہ سامنے نہ ہے کچھ کہنا مشکل ہے لیکن پانس واقعات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام جیسے ان کو بعض اوقات بلایا گیا اور ان کی جان کو شدید خطرہ تھا جیسے اسی متوقع کی آخری زمانے میں امام کو قتل کرنے کے ایک سازش بنائے گئے چند غلاموں کو اس نے تیار رکھا تھا کہ تلواروں کے ساتھ کہ جی وہ امام کو دربار میں بلایا گیا وہ تو ان کو شہید کر دیا جائے گا اور امام باقعدہ ایک دعا پڑھتے وہاں سے وارد ہوئے اور جب دربار میں آئے تو مثلا کوئی حملہ حملہ نہیں ہوا کوئی ٹیرورسٹ واقعہ پیش نہیں آیا اور مجبورا متوقع کو آگے بڑھ کر امام کا استعمال کرنا پڑا اور ان سے ملاقات کہ تیار رو اور امام پر حملہ کرو تم نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کہا جیسے امام آئے اور ہم چاہتے تھے کہ حملہ کریں تو ہمیں امام کے گرد ننگی تلوار لیے ہوئے کوئی شخصیات نظر آئیں جو امام کی حفاظت کر رہی تھی اور وہ اتنی حیبتناک تھی کہ ہم ڈر گئے اور ہم میں ہمت نہیں ہوئی کو ان کا مقابلہ کر اس طریقے سے بھی عام طور کے اوپر معصومین کے حفاظت بعض ایسی چیزوں سے ہوتی ہے اور آئیم یہ کام کرتے بھی اسی طرح متوقع کے انتقال سے دو دن پہلے بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا اور امام قتل کے سازش بنی تھی اور امام ایک دعا پڑھ کے چلے اور دو دن کے بعد اس سے پہلے کہ متوقع ان کو کچھ کرتا متوقع ان کو کوئی نقصان پہنچاتا اور اس کو خود موت آگئے اس طرح کے مسئلے رہیں تو امام کی بچنے کے راستے خدا نے اور بھی بہت سے رکھ کے یہ میرا اکات نہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نظریہ سے اختلاف